دوستو اس وقت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ہمارے ہائپرسونک ٹکنالوجی ڈیمونسٹیٹر وحکر جانے کی ایس ٹی ڈی وی کے بارے میں بات کریں گے یہ ایک ڈی آ ڈی اکو پرجیکٹ ہے اس میں ہماری ہائپرسونک مسائلز اور ائر کرافٹ کے لیے ٹکنالوجی کو ڈیمونسٹیٹر کیا جانا تھا اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ کیا اگلے کچھ دنوں میں اس کا نیا ٹیسٹ ہونے والا ہے یا نہیں تو چلیے آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہائپرسونک ٹکنالوجی ڈیمونسٹیٹر وحکر ایک سکرام جیٹ ڈیمونسٹیٹر ایک کرافٹ ہے جو کی ہائپرسونک سپیڈ کے اوپر اوٹھ سکے گا اسے ہائپرسونک مسائلز اور لانگ رینج کروز مسائلز کو ڈیویلپ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور یہ ان کی ڈیویلمنٹ میں مدد کرے گا اس کے ساتھ ہی اس کی مدد سے ہم سویلین اپلیکیشنز میں بھی اس کو استعمال کر پائیں گے اس کی مدد سے ہم شوٹی سیٹلائٹس کو بہت کم کھرچے پر لانچ کر پائیں گے اس پروگرام کو ڈیفنس سرچ اینڈ ڈیویلمنٹ ارگنیزشن چلا رہا ہے ہمارا دیش ایک ہائپرسونک کروز مسائل ڈیویلپ کرنا چاہتا ہے اور اس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسے انجن کی ضرورت ہے جسے کی سکرام جیٹ انجن کہا جاتا ہے سکرام جیٹ انجن کو ہمارے ہائپرسونک ٹکنالوجی ڈیمنسٹریٹر وحیکل میں ٹیسٹ کیا گیا تھا سکرام جیٹ انجن ایک اے بریتھنگ انجن ہے ابھی جو ہم لانچ سسٹم استعمال کرتے ہیں جس میں ہم راکٹ انجن کی بات کر رہے ہیں ان میں جو سیمٹی پرسنٹ پروپیلنٹ ہوتا ہے وہ اکسیڈائزر ہوتا ہے جس سے کی ایک کرافٹ کا یا ایک لانچ وحیکل کا وزن کافی بڑھ جاتا ہے اسی پرابلم کو کم کرنے کے لیے ایسے سکرام جیٹ انجن کا استعمال کیا جائے گا ائر بریتھنگ انجن میں ہمارا دیش دو انجن کے اوپر کام کر رہا ہے ایک ریم جیٹ انجن ہے اور ایک سکرام جیٹ انجن ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور طرح کے ریم جیٹ انجن کے اوپر بات کر رہے ہیں جس سے کی ڈیول موڈ ریم جیٹ انجن کہا جاتا ہے تو چلیے اب سکرام جیٹ انجن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں سکرام جیٹ انجن ہوا سے آکسیجن لیتا ہے جو سکرام جیٹ انجن ہوتے ہیں ان میں ہمیں الگ سے آکسیڈائزر کو لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس سے اسے کرافٹ کا وجن کافی ہلکہ ہو جاتا ہے جہاں اس لانچ وہیکل کا وجن کافی ہلکہ ہو جاتا ہے اور جو اکسیڈائزر ہے وہ ہوا سے لیا جاتا ہے سکرام جیٹ ایک اے بریتنگ جیٹ انجن ہے جو کی وہیکل کے فارورڈ موشن کی مدد سے اس کی طرف آنے والی ہوا کو کمپریس کرتا ہے جو کی ایک بینہ روٹیٹنگ کمپریسر کے کیا جاتا ہے یعنی کہ اس میں ایک روٹیٹنگ کمپریسر نہیں ہوتا ہے اور جو ہمارے انجن کے اندر جو فیول پہلے سے موجود ہوتا ہے اسے کمپریسر چیمبر میں بھیجا جاتا ہے جس سے جہاں پر اس فیول کو ہاٹ کمپریسر ایر کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے جس کی مدد سے وہ جلنے لگ جاتی ہے اور اس کے بعد ہمارا ایک کرافٹ سپرسونک یا ہائپرسونک سپیڈ کو اچھیب کر لیتا ہے اس سے پہلے ہم جو ریم جیٹ انجن کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ سپرسونک سپیڈ کے اوپر بہت اچھا کام کرتے ہیں جو کی میک 3 کی سپیڈ ہے تھیوریٹکلی ریم جیٹ انجن میک 6 کی سپیڈ کے اوپر بھی آپریٹ کر سکتے ہیں لیکن جو سکرام جیٹ انجن ہوتے ہیں وہ ریم جیٹ انجن کی ایک ایمپرویمنٹ ہوتے ہیں وہ ہائپرسونک سپیڈ کے اوپر افیشنٹلی آپریٹ کر سکتے ہیں اور ان میں سپرسونک کمبشن ہوتا ہے اسی لئے ان انجنز کو سپرسونک کمبشن ریم جیٹ کہا جاتا ہے یا سکرام جیٹ کہا جاتا ہے ہمارا ہائپرسونک تیکنالوجی ڈیمونسٹریٹر وحیکل اسی انجن کو ٹیسٹ کر رہا ہے ہمارے تیکنالوجی ڈیمونسٹریٹر وحیکل کا گول یہ ہے کہ وہ ایک آٹونومس سکرام جیٹ فلائٹ کو اچیو کرے گا جو کی ٹونٹی سیکنڈز کے لیے ہوگی اور اس میں ایک سالیڈ راکٹ لانچ بوسٹر کا بھی استعمال کیا جائے گا ابھی جو سکرام جیٹ اور ریم جیٹ انجن دونوں ہیں ان کے ساتھ پرابرم یہ ہے کہ ان کو لانچ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ایک لگ راکٹ بوسٹر چاہیے ہوتا ہے جو کی ان انجنز کو جہاں ان وحیکلز کو ایک ریکوائیڈ ایلٹیٹیوڈ کیو پر لے کر جائے گا اور وہاں پر جا کر اس کا جو ریم جیٹ انجن یا سکرام جیٹ انجن کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور جس کے بعد یہ اپنی فل سپیڈ کو اچیف کر سکتا ہے ہمارے ڈی آئی ڈیو کا ایم یہ ہے کہ وہ ایک تیرہ سو ایل بی ایس کے تھرسٹ والا سکرام جیٹ انجن ڈیویلپ کریں گے جو کی ایک فل سکیل ائر بریتھنگ موڈل ہوگا ابھی تک جو ریپورٹس آئی ہیں اسے ایسا پتا چلا ہے کہ اس انجن پروجیکٹ میں رشیا نے ہمیں مدد کی ہے ہمارے ایچ ایس تی ڈی وی پروگرام میں ازرائل اور رشیا دونوں نے مدد کی ہے اس انجن کے ٹیسٹ میں جو کی دوزر انیس میں کیا گیا تھا تب اس میں ایک اگنی ون مسائل کے سالڈ راکٹ موٹر کا استعمال کیا گیا تھا جس میں اگنی ون کے سالڈ راکٹ موٹر نے اس کو ایک ریکوائیڈ ایلٹیٹیوڈ کی اوپر لے کر جانا تھا اور جب وہ ریکوائیڈ ایلٹیوڈ اچیف ہو گیا تو تب اس نے کام کرنا شروع کرنا تھا تب اس کا سکرام جیٹ انجن کام کرنا شروع کرنے والا تھا جس کے بعد اس کا جو کروز وحیقل تھا وہ لانچ وحیقل سے باہر آ جانا تھا اور جو اس کا سکرام جیٹ انجن تھا وہ ہوا میں ہی چلا دیا جانا تھا لیکن جو اس کا ٹیسٹ ہوا تھا جو کہ 2019 میں ہوا تھا تب اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ایک پارشل سکسس تھا یہ پوری طرح سکسسفل نہیں تھا لیکن ایسی خبریں تھیں کہ اس ٹیسٹ میں ہمارے ایچ ایس ٹی ڈی وحیقل نے اپنے سکرام جیٹ انجن کو ٹیسٹ کر لیا تھا اور انہوں نے اپنی ہائپرسونک سپیڈ کو بھی اچیو کر لیا تھا لیکن جو بھی اس ٹیسٹ کے لیے جو ایشو سائے تھے وہ اس کے جو اگنی ون کے لانچ بوسٹر کا جو استعمال کیا گیا تھا اس کے کارنائے تھے جو ہمارا بوسٹر تھا وہ اس ایک کرافٹ کو جائنس لانچ وحیقل کو ایک ریکوائیڈ ایلٹی ٹیوڈ کی اوپر نہیں لے جا پایا جس کے کارن اس ٹیسٹ میں کچھ کمیاں رہ گئی تھی اور اس کمیوں کے کارن اور ان کمیوں کا کارن بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ اس لانچ وحیقل میں کچھ ویٹ ایشوز تھے جن کے کارن یہ ٹیسٹ پوری طرح سکسیسفل نہیں ہو پایا لیکن یہ سب ہی رومرز تھیں اور ان کو ڈی آر ڈیو نے کنفرم نہیں کیا تھا ہماری منسی آف ڈیفنس نے یہی اوفیشل سٹیٹمنٹ دے تھی کہ جو یہ مسائل ہے وہ سکسیسفل ٹیسٹ کی گئی ہے اور جو اس سے ڈاٹا کلائٹ کیا گیا ہے وہ فیوچر کی ٹیٹکل ٹیکنالوجیس کو بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا اور ابھی ایک ایسی خبر آ رہی ہے کہ ہمارے دیش نے ایک نوٹس ٹو ایر مین نو ٹیم جاری کیا ہے جو کی ایکسپیرمنٹل فلائٹ وحیقل کے لیے ہے جو کی بے اف بینگول میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی سیکنڈ اگس تک ٹیسٹ فائر کیا جا سکتا ہے اس کے لیے انہوں نے 555 کلومیٹر کے ایریا کو alert کیا ہے اور ایسا ہی alert پچھلی بار بھی جاری کیا گیا تھا جب ہمارے انجنیوسری ڈیویلپڈ ہائیپر سونک ٹیکنالوجی دیمونسٹریٹر وحیقل کو ٹیسٹ کیا گیا تھا اور اسی لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ اس بار بھی ہمارے ایچ ایس ٹی ڈیوی وحیقل کو شاید ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے جب پچھلی بار ایچ ایس ٹی ڈیوی ویک کا ٹیسٹ کیا گیا تھا تب ایسا کہا گیا تھا کہ اس کا جو اگلا ٹیسٹ ہوگا وہ اگلے شئے مہینوں میں ہی ہو جائے گا لیکن کچھ کارنوں کے کارن یہ ٹیسٹ نہیں ہو پایا اور اس کے ساتھ ہی کچھ ایکسپرٹس کا جو بھی ماننا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں بھرموس اے ٹو ایر مسائل کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے جو کہ ہم اے وارکس اور ایریل ٹینکرز کے لیے استعمال کریں گے جو کہ ایک بہت لمبی دوری کی اے ٹو ایر مسائل ہوگی اور اس کی رینج کو بھی پانسو کلومیٹر کے قریب بتایا جا رہا ہے تو ابھی ایسا نہیں پتا ہے کہ کونسا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور یہ ہمیں فیوچر میں ہی پتا چلے گا یہ ٹیسٹ ہماری لیے بہت جا ضروری ہے کیونکہ اسی ٹیسٹ کی وجہ سے ہم ہماری ہائپرسونک روس مسائل کو ڈیویلپ کر پائیں گے اور ہم بھرموس ٹو جیسی مسائل کو آسانی سے ڈیویلپ کر سکیں گے تو دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر ووچنگ ڈس ویڈیو جائے ہند وند ماترم